اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے آج کی سٹوری خوفناک مکمل خوفناک سٹوری رات کے تقریباً ایک بجے کا وقت تھا دسمبر کی یخ بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہواوں نے ہر طرف ہو کا عالم تاریخ کر رکھا تھا میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا اتنے میں میرے کانوں میں لاتھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بڑا شخص نور پر جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا ایک منٹ میں پہلے اپنا تعرف تو کرا دوں میرا نام حسن علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں میری عمر کوئی تیتی سال ہوگی شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہوں نور پر کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا اسی سلسلے میں میں نور پر پہنچا تھا سکول کے پرنسپل نے مجھے ختمیں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس اسٹاب پر تانگیں سمیت ملے گا پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ سرقاری رہیش میں لے جائے گا مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا کیونکہ نور پر جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی دوسری بس نے مجھے ایک بجے یہاں لاکر کھڑا کر دیا دھوند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا سردی سے میری تانگیں کپ کپانا شروع ہو گئیں یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے پھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے جو کہ فلحال نظر نہیں آ رہا تھا میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کیا اتنے میں میرے کانوں میں لاتھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بڑا شکس آہستہ آہستہ سڑک پر لاتھی ٹیکے ہوئے میری طرف آ رہا ہو میرا دل ازتراب کے مارے بلیوں اچھنے لگا میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی آواز بدستور میرے کانوں میں بڑھ رہی تھی مگر ہیولہ تک نظر نہیں آ رہا تھا کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا شاید کسی کو میری ضرورت ہو میں بیگ کو سائیڈ پر کر کے چل پڑا تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی آواز تھی جو آئے جا رہی تھی میں حیران سا ہو کر شاید کوئی واپس مر گیا ہو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تاقب میں دوڑ پڑا دوڑتے دوڑتے میں یہ بھول گیا کہ مجھے تو نور پر جانا تھا اور میں کس چکر میں لگیا یوں تیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہر آیا اور پلڑ کر واپس چل پڑا ابھی دو تین قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا سخت سردی میں میرا بدن کپ کپ آ رہا تھا مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانت تھا پہلی مار خوف کے مارے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنے گردن پیچھے موڑی میرے سامنے ایک بڑا جس نے سردی کی وجہ سے مو پردے ہاتھیوں کے جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا کپ کپ آتے ہاتھ سے لاتھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا بڑے کو یوں سردی میں تھٹرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ کفور ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا بابا جی آپ کہاں تھے آپ کی لاتھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ تو نظر ہی نہیں آئے بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا ذرا دیر کے لئے سستانے بیٹھ گیا اوہ میرے خدایا اچانک میرے مو سے نکلا آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دور رہا تھا شاید اس نے بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بڑے پر نہ پڑی ہو میں نے دل ہی دل میں خدا خود کو کوسا اور بڑے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے بڑ بڑے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید میں بڑے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا جی بابا جی اب میں ابھی ابھی یہاں آیا ہوں نورپور سکول کا نیا استاد ہوں شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے میں نے بڑے کے سوال کا جواب دیا تو یہاں کیا کر رہے ہو بڑے نے ذرا گسیلے لہجے میں کہا ابھی بس سے اترا ہوں نورپور کا راستہ معلوم نہیں انتظار میں کھڑا تھا کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں چلو آؤ میرے پوچھے بڑے نے کہا اور وہ لاتھی ٹیکتا ہوا بینا میری بات سنے چل پڑا حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل رہا تھا آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا اتنے میں ہم بس اسٹاپ پر پہنچ گئے میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بڑے کے پیچھے چل پڑا ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ایک قدم کے مقابلے میں وہ تین قدم اٹھا رہا ہے بھاگ بھاگ کر مجھے سخت سانس چڑ گیا میں نے آوازیں دے کر بڑے کروکا بھی مگر بڑا آہستہ آہستہ دھند میں گائب ہوتا جا رہا تھا اس ساری بھاگ دور میں مجھے تھکاور کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا بڑا ہیولے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا اچانک پھر سے کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میں بدکی ہوئے گھوڑے کی طرح اچھلا اور گھوم کر دیکھا تو وہی بڑا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا بابا جی آپ میرے موہ سے بے ساکتا نکلا اور میں دوسری طرف اس ہیولے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا پیاس لگی ہے یہ پی لو اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی میرا گلہ خوشک ہو رہا تھا میں نے جلدی سے ڈکنا کھولا اور بوتل موہ سے لگا کر گھٹا گھٹ پینے لگیا پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑا بھی میں نے بوتل موہ سے ہٹا کر ٹارج کی روشنی میں دیکھا تو فوراں ہی کیا آ گئی بوتل میں لیس دار گاڑا خون تھا میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر کہہ کی اور سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا اور گسے سے بوڑے کو دیکھا جو میری کفیہ دے کر کہہ کے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپیٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون الود ہو رہا تھا پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا اس کی خوف ناک شکل دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے مو پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب ناک کی جگہ بس گڑے اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی اور اس کے گلیز چہرے کو اور بہانک میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختہ چلاتا سمت کا تأیون کیے بغیر بھاگ پڑا بس اتنا پتہ تھا کہ جہاں بھاگا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے الٹی پڑی تھی کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھی پتہ نہیں کتنا بھاگا جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑے نما چیز میں جا گرہ اور سانس رو کر بے صد ہو گیا جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلہ بلا نظر نہیں آئی تھی میں گڑے میں دبکا پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاتھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگ گئی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی سر سے پاؤں تک جسم کے بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے جی کرتا تھا کہ زور زور سے چلاؤں ساری دنیا کو اپنی مدد کے لئے بھولا لوں جو میرے ساتھ بیٹ رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی ہے میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گڑے میں روشنی کی تو ایک نیا دھچکہ لگا جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑا نہیں ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان میں آ گیا تھا قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی لاتھی کی ٹکٹ گئی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکا یک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی ہاتھ کا لمس محسوس کر کے میں سمجھ گیا یہ وہی شیطانی بلا ہے خوف کے مارے میری چیک بھی نہ نکل سکی ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی اس نے مجھے تینکے کی طرح گڑے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا میں نے روتے ہوئے کہا مجھے مت مارو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہا 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 اس نے ایک لمحہ لمبا کہکہ لگایا اور بولا مجھے پیاس لگی ہے تیرا خون پینا ہے مجھے بھوک لگی ہے تیرا گوشت کھانا ہے رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں آج میرا شکار تو ہے تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا وہ مر سے کافی دور کھڑا تھا مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوا میری گردن پر پہنچ چکا تھا اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چوب رہے تھے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن ازاد کروائی اور ایک بار پھر کامتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں آگے درختوں پر پڑی وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی ماند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے ان کی علووں جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا تلسن تھا جو میری طاقت کو شل کر رہا تھا اس اتنے میں میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا پورا قبرستان میرے مو سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا سامنے جو دیکھا تو ایک بارش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا مجھے بچالو مجھے بچالو وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاتھی سے ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی بزرگ نے مجھے کہا بولو زور سے بولو حق ہو اللہ ہو ہر درد کی دعویٰ اللہ ہو مشکل کشا اللہ ہو جیسے اس کے موں سے ہو کی آواز نکلی درختوں پر بیٹھے بچوں نماء پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے پورے قبرستان کی فضاء ان سے بھر گئی وہ بوڑا جو میرے قریب آ چکا تھا بزرگ کے چیک بزرگ نے چیکتے ہوئے مجھ سے کہا بولو حق ہو اللہ ہو میں نے زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا حق ہو اللہ ہو اور درد کی دعویٰ اللہ ہو مشکل کشا اللہ ہو بوڑے کے ہاتھ سے لاتھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا پھر ایک گد کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا میرے باقتہ حواف ورد کرتے 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 کنٹرول میں آ رہے تھے دل کی بے چین دھڑکنے پور سکون ہونے لگی میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے مگر وہ تو ہوا کی مند کھڑا مسکر آ رہا تھا پھر وہ مر سے مخاطب ہوا بیٹے انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پور سکون رکھو پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا میں انہیں جاتا دیکھی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر فجر کی آزان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی میں آواز کی سمت چل پڑا تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پر لکھا ہوا تھا مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپراسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لئے الانٹ کیا ہوا گھر کھلوایا میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے سامان والا بیگ وہیں کہیں گر گیا ہے بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور کمیز لا کر دی نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑی صبح ناشتہ گاؤں کے چودری کے پاس کیا وہی چپراسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاذ سے ملنے کو بیتا بیٹھے تھے اتنے میں کلاس کے منیٹر نے کہا کہ سر آج سبق کہاں سے شروع کریں گے تو میں نے کہا سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے حق ہو اللہ ہو ہر درد کی دوا اللہ ہو مشکل کشا اللہ ہو حق ہو تھوڑی دیر کے بعد کلاس کے سب بچے دیوانہ وار یہ ورد دہرا رہے تھے اللہ حافظ میرے دوستو اللہ حافظ